یہ ہمارے پاس ایٹی ایم مشین ہے یہ نکسٹ آف کی ایٹی ایم مشین ہے اور اس کا موڈل ہے ٹو ایٹی سی ایس فرنٹ لوڈ اس کا اوورویو آج آپ لوگوں کو دیں گے سب سے پہلے یہ مشین کا فرنٹ ہے اپرپورشن ہے اس میں ہمارا یہ اپی پی کی پیٹ لگا ہوا ہے یہ ہماری منٹرنگ تچ سکرین لگی ہوئی ہے جہاں پہ کیمرہ اور یہ کاٹیٹر انسرٹ ہوتا ہے یہ ایٹی ایم کا پی سی کور ہے جو ایٹی ایم کے سارے سوفٹ ویئر اور پرگرامنگ کو پنٹرول کرتا ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس یہ پاور سپلائی لگی ہوئی ہے جو ایٹی ایم کو پاور سپلائی ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے یہ ہمارے پاس گرین کلر کا جو ہے ایس او پی بٹن ہے ہمیں سپروائزر موڈ میں لے کے جانے کے لیے اور یہ ہمارا آن آف کے لیے ریڈ بٹن ہے اب ہم مشین کو ایک سپروائزر موڈ میں لے کے جا رہے ہیں اس میں ایٹی ایم کے سارے جتنے بھی فنکشنز ہیں ریلیٹڈ آپ کی فیڈنگ کے اور کیشنگ وغیرہ کے جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ ہیں اسی کو آپ نے یوز کر کے آپ نے مشین کی ساری سیٹنگز وغیرہ کرنی ہے اس کا ڈیفارٹ پاسفورٹ نائن 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 چار دفعہ نائن ہے نائن نائن کر کے ہم اس میں آگے اور اب ہم چلے جائیں گے آپریٹنگ میں آپریٹنگ میں پرنٹ پہ ہمیں یہ بتا دے گا ایٹ سٹیٹ او ہیلتھ بتا دے جائیں گے ابھی اس میں جیسے کہ ہم نے پیپر نہیں انسٹ کیا ہوا پیپر ایمٹی بتا رہا ہے کیسٹ اس کے اندر ابھی ہم نے کیش فیڈنگ وغیرہ نہیں کی کیونکہ یہ ایک ابھی فریش مشین ہے نئی مشین ہے اس کے اندر کوئی فیڈنگ وغیرہ ہم نے نہیں کی ہوئی تو لو کیسٹ بتا رہا ہے میمز یہ کہ جو آپ کا ایٹی ایم کے اندر کوئی فالٹ آ رہا ہوگا وہ آپ کو یہاں سٹیٹ او ہیلتھ میں آپ کو شو کر دے گا اس سے ہم نے آگے جانے کے لیے ہم اس کو کینسل کر دیں گے اب ہم مین مینیو میں آگئی ہیں اس کے یہاں پہ زیرو فور پہ ریپلینش ہے ریپلینش کے میں ہمارے پاس جتنا بھی جو ہم نے اس کے اندر فیڈنگ وغیرہ کرنی ہے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں وہ ہم اس موٹ میں جا کے ہم اپنی کیش وغیرہ کو فیڈ کریں گے اس کو جو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈنگ کرنی ہے وہ اس کے اندر جا کے کریں گے دسپلی سپلائی ہے زیرو زیرو پہ یہ آپ کو دسپلی دے دے گا ابھی اس میں کیش وغیرہ نہیں ہے تو سب کچھ لو اور ایمٹی بتائے گا پرنٹ سلپ ہے دسپلی کیش ہے یہاں آپ کو سکرین پہ دسپلی کرا دے گا اگر آپ دسپلی لینا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر اور اگر آپ سلپ لینا چاہتے ہیں سلپ کاؤنٹر اچھا اب ہم آپ کو اس میں ریسیٹ پرینٹر کے اندر پیپر لگانا اور اس کو ریموف کرنا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ریسیٹ پرینٹر ہے ٹی پی ٹونٹی ایٹھ اس کھولڈر کو آپ نے باہر نکال لیا یہ مارک ہے یہ بلیک کلر کے مارک ان کا آپ نے دھیان لکھنا ہے کہ پیپر کا مارک جس سائٹ پہ ہو گئے یہ مارک کو سنس کر کے پیپر کٹ کرتا ہے رول کو آپ نے یہاں پہ فکس کیا اور اس کے آپ نے یہاں پہ ہول کر لیا اس کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا تاکہ یہ پیپر کو جیم نہ کر لے اگر بہت زیادہ ٹائٹ کر لیں گے تو یہ پیپر کو نکالنے میں تھسے گا اور آپ کو ایرر آ جائے گا اس کو تھوڑا سا لوس رکھنا ہے کہ جس آپ کا رول اس کے اندر گھوم سکے پیپر انسٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک گرین کلر کا لیور ہے جس کو ہم نے نیچے کی طرف پول ڈاؤن کیا اور ہم پیپر نکال لیں گے لگانے کے لیے پیپر کو واپس ہم اس کو اس طریقے سے فکس کریں گے اوپر اس پہ زیادہ طاقت نہیں لگانی یہ بہت آرام سے ایزی لی ہر کام ہو جاتا ہے مشین پہ جہاں پہ بھی آپ کی فورس لگ رہی ہو آپ اس کو چھوڑ دیں فورس کہیں بھی بھی نہیں لگے گی مشین میں سمپل آپ نے پیپر کو یہاں سے آپ نے انسٹ کیا اور یہ پیپر خود سینس کر کے پیپر کو چلا لے گا اور یہ پیپر آپ کو کٹ کے مارک کے اوپر کٹے گا اور باہر نکال کے آپ کو دے دے گا پیپر ہم نے اگر پیپر چینج کرنا ہے ہمارا رول تھوڑا رہ گیا اور ہم نے پیپر کو چینج کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دی دیں آپ نے سمپل اس لیور کو نیچے کرنا ہے یہ پیپر آپ کا لوز ہو جائے گا اور آپ نے پیپر کو باہر نکال دے گا یہ ہمارے پاس کارڈیٹر ہے بی ٹو سی یو اس ایٹی ایم میں لگا ہوا ہے یہ اس کی بن ہے یہاں پہ جو بھی کپچر کارڈ ہوگا آپ کا وہ آپ کو اس اس طرح سے یہاں پہ پڑا ہوا مل جائے گا اور آپ اس کو یہاں سے ریموو کر لیں جیسا کہ ہمارے پاس ایک کیپر کارڈ تھا ہم نے اس کو ریموو کر دیا بن سے لیکن ہم اس کو یہاں سے بھی کلئر کریں گے تو اس کو کلئر کرنے کے لیے ہم آئیں گے ریپلینش میں زیدو سکس کے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے کلئر کارڈ ہم کلئر کارڈ کر دیں گے اور یہاں پہ وہ ہمیں کیپچر کارڈ بتا دے گا اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمیں دے دے گا ہم جس اس کو اوکے کر دیں گے اور ہمارا کارڈ کیپچر کارڈ کلئر ہو جائے گا یہ ہمارے پاس لگی ہوئی ہے ایٹی او مشین کی جو فرنٹ کے اوپر آپ کو منیٹر ڈسپلی دے رہی ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ ہے یہ اس کا ٹچ پینل کنٹرولر لگا ہوئے یہ بیجے کیبل اور یہ پاور کیبل ہے اس کی ایک جو ضروری چیز ہے آپ سب لوگوں کے لیے جس کو آپ نے تھوڑا سا آپ نے اپنے دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کی اوپننگ کی ہے اور ہم نے اس کو اوپن کرتے ہوئے بھی کی لگانی ہے اور ہم نے اس کو کلاؤس کرتے ہوئے بھی ہم نے اس کو روٹ کی کو لگانا ہے اس کو ہم روٹیٹ کر کے اور پھر ہم اس کو اندر جانے لیں گے فیشیا کو اور ہم کی باہر نکال لیں گے اب یہ ہماری مشین پراپر ہماری مشین جو ہے وہ لوگ ہو گئی ہے سم ٹائم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو آپ کی کو نکال لیں تب بھی یہ بند ہو جائے گا لیکن اس میں ان لوگز کے پھرسنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور پھر یہ آپ کا فیشیا کھولے گا نہیں پھر آپ کو وینڈر کو بلانا پڑے گا اور وینڈر پھر آپ کا یہ فیشیا کھولے گا تو آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے جب بھی آپ اوپن یا کلوز کریں فیشیا کو تو آپ نے کی کا استعمال کرنا ہے یہ ہمارا ایٹیو مشین کا کاسمیٹک ڈور ہے اس پہ بھی وہی کی جو اوپر فیشیا پہ جس طرح سے لگتی ہے اسی طرح سے لگے گی اور ہم اس کو اوپن کر لیں گے یہ ہمارا اس کا لوگ ہے جو یہاں پہ آکے فکس ہوتا ہے اور بند کرتے ہوئے بھی ہم نے اس کو کی لگا کے ہم نے اس کو لوگ کرنا ہے اوپن اینڈ کلوز دونوں ہمارے کی کے ساتھ ہوں گے یہ ہمارا سیف ڈور ہے یہ ہمارا کمبینیشن لوگ یہ ہینڈل ہے اور یہ کی لگ ہے کی لگ کے لیے ابھی جیسے کہ جب مشین نہیں آتی ہے تو ایک ڈمی آپ کے پاس لانگ کی ہوتی ہے اور اسی سے آپ اس کو فرس ٹائم آپ اوپن کرتے ہیں مشین کو یہ ہمارا سیف ڈور ہے یہ ہمارا کمبینیشن لوگ ہے ہم اس سے الکی لگا کے اور کمبینیشن کو چینج کرتے ہیں باقی یہ اس کا سارا میکنیزم ہے یہ الکی لانگ کی کے ہمارا کوٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم چینج نہیں کرتے ہیں اس کو ہم صرف ایک دفعہ کی کو ریٹ کرواتے ہیں یہ ہمارا کمبینیشن لوگ ہے اب ہم اس کو مشین کو اوپن کرنے کے لیے اس کا کمبینیشن لگائیں گے ڈیفالٹ اس کا جو کمبینیشن ہے وہ ہے 50 اس کے اوپر دو انڈیکس ہیں ایک اوپن کرنے کیلئے انڈیکس ہے اور یہ انڈیکس چینج کرنے کیلئے یہاں پہ ہم کوٹ کو رکھ کے اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کوٹ کو سیٹ کرتے ہیں چینج کرنے کے لئے ابھی ہم آپ کو اوپن کرنے کا طریقہ بتا دیتے آپ اس کو زیرو پہ لے کے آئیں گے آپنگ انڈیکس کے اوپر آپ زیرو پہ لے تھری ٹائم آپ نے اپنا کوڈ لے کے آنا ہے ون ٹو تھری اور ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے یہ یہاں پہ ہولڈ ہو جائے گا یہ یہاں پہ سخت ہو جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کا کوٹ کھل گیا ہے اب ہم نے ہینڈل اوپن کرنے کے لیے ہمیں لانگ کی لگانی ہے یہ ایک ڈمی کی ہے اس کی اوڑیجنل کی جب ہم اس کو ریڈ کروائیں گے تب آپ کو مل جائے گی ابھی ہم ڈمی کی سے اس کو اوپن کریں گے اس کو ٹرن کر کے ہم ہینڈل کو سیف ٹور کو اوپن کر لیں گے سیف ٹور کو بن کرنے کے لیے ہم واپس ہینڈل کو لوگ کریں گے لانگ کی کو ہم باہر نکالیں گے اور کمبینیشن کو ڈسٹرپ کر دیں گے اب آپ کی مشین لوگ اب میں آپ کو ڈسپینسر کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ ہمارا ڈسپینسر ہے اے ایف ٹو پنٹ زیرو ہمارا ڈسپینسر ہے یہ اس کی ریڈیکٹ بین ہے جو آپ کی کیش ریڈیکٹ ہوگی وہ اس کے اندر آئے گی جب ہم انسٹ کریں گے یہ تھری ٹائم بیپ کرے گا اسی طریقے سے یہ ہماری کیش کیسٹس ہیں فور کیش کیسٹس ہیں کیسٹس کو باہر نکالنے کے لیے آپ نے یہ ایک بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے یہ بٹن آپ پریس کریں گے اور ہینڈل کو آپ کھینچ لیں گے آپ تھم کی مدد سے اس کو پریس کریں گے اور اس کو باہر کھینچ لیں گے یہ تھوڑا سا زور لگے گا اس کو یہ ہماری وی ٹو پوائنٹ زیرو ای کیسٹ ہے اور یہ اس کا لوگ ہے لوگ کے ساتھ یہ کیسٹس کی چابی ہے جو یہ چابی ایک چابی یہ ساری کیسٹس کو لگے گی یہ سب کی ایک ہی جیسی چابی ہوگی اب آپ کو کیسٹس ریپلینش کرنے کا طریقہ بتا دوں کیسٹس کو آپ نے کیسٹس کے اندر کس طرح سے رکھتا ہے یہ دمی کیسٹس پیپر ہے جس آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ آپ کو کیسٹس رکھنے کا آئیڈیا ہو جائے اچھا کیسٹ کے اندر کنے کے لیے آپ نے اس بٹن کو پریس کرنا ہے اور یہ پیچھے کی طرف لے آنا ہے اور جب آپ اس کو پیچھے لا کے آپ اس کی باڈی کے ساتھ لگائیں گے تو یہ یہاں پہ خود ہولڈ ہو جائے گا اور اس کو نکالنے کے لیے آپ کو دوبارہ یہ بٹن پریس کرنا پڑے گا اور یہ پھر یہاں سے ریلیز ہو جائے گا کیسٹس رکھنے کے لیے یہ ریلیز ہمارے لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں ہم نے کیسٹس کو رکھ دیا اور یہ ہاں سے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ اس کو خود ٹائٹ کر لے گا یہاں پہ آنکھیں کیسٹس کو بند کرنے کے لیے بھی آپ کو کین لگانی پڑے گی اور جب بھی آپ ایک دفعہ اس کیسٹس کو کیسٹس انسٹ کرنے کے ساتھ یہ تین بیپس کی آواز آئے گی ایک مین چیز اس کے اندر جو آپ نوٹ کر لیں وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ کیسٹس کو ریموف کر لیں گے تو یہ ابھی گرین اسٹیٹس کے اوپر ہے جب آپ ایک دفعہ اس کو ریموف کر لیں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا اور دوبارہ جب تک آپ اس کو کی نہیں لگائیں گے یہ کیسٹس اس کے اندر انسٹ نہیں ہوگی یہ ایک اس میں ایڈیشن ہے سیکیورٹی فیچر ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کیسٹس کو بھائیڈ نکال لیا اس کے بعد آپ کے پاس کی ہوگی تو آپ کیسٹس اندر لگائیں گے آپ واپس کیسٹس کو اندر انسٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے سمپل آپ ایک دفعہ کی لگائیں گے اور اس کو آپ ایک دفعہ اوپن کریں گے اور کلوس کریں گے اب یہ گرین ہوگی ہے اب یہ انسٹ ہوگی کیسٹ اور یہ تری بیپس دے گی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کیسٹس مشین نے ایکسپ کر لیا کیسٹس کے اندر آپ فائف ہنڈرڈ کی کیسٹ ہے فائف ہنڈرڈ کی کیسٹس کے اندر آپ فائف ہنڈرڈ کے ہی نوٹ رکھیں گے 1000 کی کیسٹ ہے آپ اس کے اندر 1000 کے ہی نوٹ رکھیں گے اور 5000 کی کیسٹ میں آپ 5000 کے ہی نوٹ رکھیں گے ان کیسٹس کو آپ اوپر نیچے بشک آپ سے لگ جائے مطلب یہ کہ 500 والی کیسٹس کو آپ دو نمبر پہ 1000 کی جگہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کیسٹس شو آپ کی 500 والی ہی ہوگی صرف آپ نے یہ چیز اس میں نوٹ کر لیں کہ کیسٹ کے اندر نوٹ آپ نے وہی لکھنے ہیں جو وہ کیسٹ ہے سپوز اگر 500 کی کیسٹ ہے تو 500 کی ہی نوٹ رکھیں گے تو آپ کو پرابلم نہیں آئے گی یہ اپر پوششن جو ہے یہ پریزنٹر ہے اور یہ پریزنٹر کا شٹر ہے جہاں سے پیسے آپ کو کسٹمر کو باہر ملتے ہیں یہاں سے کسٹمر پیسے ریسیف کرتا ہے یہ پورا ڈسپنسر یونٹ ہے اگر ہم اس کو باہر نکالنا چاہیں جیسے ہمارے نوٹ جیم ہو جائے تب ہم اس کو باہر نکالنا پڑے گا جیمیگ ریموف کرنے کے لیے اس کے لیے یہاں پہ ایک بلو کلر گا اس لیور کو ہم پوش کریں گے اور یہ آرام سے باہر آ جائے گا اس لیور کے درو ہم اس کو پوش کر کے پورے ڈسپنسر کو ہم باہر نکال دیتے ہیں جیسے کہ فیچر میں آپ کو یہ مسئلہ فیش کرنا پڑ سکتا ہے ایک نوٹ فسا ہو گا ہے اس ٹرانسپورٹ میں جیمیگ آگئی ہے آپ نے اس کو اپنے طور کے اوپر آپ اس کو ریموف کر سکتے ہیں یہ آپ کی پوش پلیٹ ہے جس کو آپ یہ ایک بیلٹ لگا ہو ہے اس کو چلانے سے آپ پوش پلیٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں سمپل آپ کا نوٹ کہیں پہ فسا ہوئے آپ نے اس کا ایک کونہ نوٹ کا پکڑنا ہے اور نوٹ کو آپ نے بھائی نکال دیتے ہیں یہ دو آپ کے پوائنٹ ہیں ایک آپ کی جو ہے اپر ٹرانسپورٹ اور ایک آپ کا پکر ٹرانسپورٹ ان دو جگہ کے اوپر آپ کی بیلٹس ہیں اور یہیں پہ صرف آپ کا نوٹ جیم ہو سکتا ہے تو آپ کو جب بھی جیمیگ کا ایشو ہو تو آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں آپ کو نوٹ جو ہے وہ نظر آجے گا اور آپ نوٹ کو آرام سے پکڑ کے بھائی نکال لیں یہ ہماری ٹرانسپورٹ ہے پکر ٹرانسپورٹ ہے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک نوٹ فسا ہوا ہے یہ نوٹ جیم ہے یہاں پہ یہ ایک اس کی پوزیشن ہے یہاں آپ کی یہ چار کیسٹس ہیں اور یہاں پہ کہیں پہ بھی ایک نوٹ آپ کو ایک دو نوٹ آپ کو جیم مل سکتے ہیں اگر نوٹ کوئی آپ کا جیم ہوا ہوئے آپ نے اس کو بھی سمپل آپ نے یہاں سے یا یہاں آتے اس کو ہونے سے پکڑ کے اور آپ نے اس کو بھائی نکال لیا یہ نوٹ آپ کا ریموو ہو گیا اور آپ کی ٹرانسپورٹ اکی ہو جائے گی اب واپس ہم نے ڈسپینسر کو بند کرنا ہے سمپل ہم اس کو اندر پوش کریں گے اور یہ تین بیپ سنیں گے تین بیپ کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈسپینسر اس کے اندر لگ گیا واپس ہم مشین کا سیف ڈور کو لک کریں گے ہینڈل لک کیا کمبینیشن ڈسٹرپ کر دیا اور لانگ کی کو ہم نے بایر نکال لیا سیف ڈور بند کرنے کے بعد ہم نے یہ کاسمیٹک ڈور اس کا لک کر دیا اب ہماری مشین پوری لک ہو گیا اب ہم اس میں کیش ایڈ کرنے کا طریقہ وہ دیکھ لیتے ہیں مشین کو ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں سوپرویزی بٹن پریس کریں گے اور سوپرویزر میں آنے کے بعد ہم اس کا پاکپورٹ جو ڈیفالٹ نائن 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 چار دفعہ نائن ہے سٹیٹ اوف آف ہیلپ آپ کو بتا دیا اس نے ریسیڈ پرنٹر پیپر لو ہے کیسیڈ ون لو ہے یہاں سے ہم اس کو کینسل کر لیں گے اور ہم آگے جائیں گے ریپلینش میں ہم ریپلینش کرتے ہوئے ہم کی پیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹچ منیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹچ سکرین کا جیسے یہاں بھی یہ کینسل ہے آپ اس کو کینسل کر لیں گے ہم ریپلینش میں آگے زیرو فور ہے ہم یہاں سے زیرو فور کر لیں گے اب ہم یہاں پہ ایڈ کیس میں جائیں گے کیس ایڈ کرنے کے لیے زیرو ایڈ ایڈ کیس یہاں اس نے ہمیں ہماری جو ڈی نومینیشن ہیں لائک کیسٹ 1 2 اور 4 یہ ہمیں اس نے بتا دیا اور اس میں ایک جو ہم نے فیڈنگ کی ہوئی تھی پریویس وہ بھی اس نے بتا دی کہ ریمیننگ ہمارے پاس 83 آ رہے ہیں ٹائپ 1 میں ٹائپ 2 اور 3 میں ہمارے پاس 166 آ رہے ہیں اور ٹائپ 4 میں ہمارے پاس 83 آ رہے ہیں جب بھی ہم ریپلائنش کرنے جائیں گے سب سے پہلے ہم کلیئر کیس کریں گے 5 نمبر پہ ہے 05 کلیئر کیس یہاں اس نے ہمیں وہ ٹوٹل بتا دیا ریجیکٹ اور سب کو اس نے کلیئر کر دیا کلیئر کیس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کیس میں جائیں گے ایڈ کرنے کے لیے نئی جو ہم کیس اس کے اندر فیڈ کر دیں ہم اس کو ایڈ کرنے کے لیے ایڈ کیس میں جائیں گے 08 ہمارے پاس یہ 01500 والی کیسٹ آگی جس میں ہم نے 500 کے 200 نوٹ رکھے ہیں ہم یہاں پہ انٹری کریں گے 200 کی 200 نوٹ کی نمبر آف نوٹ 200 01 میں آئیں گے یہ ہمارے پاس کیسٹ 1 500 والی ہائلائٹ ہوگی یہاں پہ ہم 200 نوٹ اس کے اندر 500 کے انٹر کریں گے یہاں ہمارے 200 نوٹ انٹر ہوگے 500 والے 500 کیسٹ کے اندر اب ہم اس کو اکے کریں گے کی پیٹ سے اور یہ ہمارے پاس سیف ہوگے اب ہم اس کو اوورال سیف کرنے کے لیے 05 کی پیٹ سے پریس کریں گے 05 پریس کریں گے یہ ہمیں ایک اس کا جو کاؤنٹر پرنٹ ہے جو ہم نے اس کے اندر فیڈنگ کی ہے وہ ہمیں پرنٹ دے دے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائپ ون کیسٹ ون اس میں ہم نے نمبر آف نوٹ دو سو ایڈ کیے تھے کیسٹ کے اندر دو سو نوٹ پانچ سو والے آ رہے ہیں ریمیننگ میں دو سو نوٹ ہیں اور ڈسپینس ابھی کوئی نہیں ہوا ٹوٹل ہمارے پاس دو سو نوٹ آ گیا یہ ہماری ایک کیسٹ پریسٹ ہوگی اسی طرح سے ہم چاروں کو ون بائی ون ایڈ کر سکتے فیڈنگ کرنے کے بعد ہمیں ایک اس کا ٹیسٹ کیسٹ چلائیں گے تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ہمارا ڈسپینسر اور کیسٹس ہماری سہی لوڈ ہو گئی ہیں ون زیرو ٹیسٹ کیسٹ ڈیپلینش کے اندر ٹوٹلی سہی لوڈ ہوگی ہے کیونکہ ہم نے اس پر نمبر آف نوٹ کام رکھے ہیں اگر یہ زیادہ ہوتے تھا یہاں پر گھوڈ بتاتی ہے ٹیکنڈ کیسٹ مسنگ ٹھرڈ کیسٹ مسنگ بوٹم کیسٹ مسنگ نو گھوڈ کیسٹ اس نے یہاں پر ریزلٹ میں بتایا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ابھی نو گھوڈ کیسٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کیسٹ اتنی کونٹیٹی میں نہیں ہے جو ہمیں اس کے اندر فیڈ کرنی ہے اٹلیس ہمیں اس کے اندر دو پیکٹ اس کے اندر ہم رکھیں گے تب ہمارا یہ لوڈ کیسٹ کا ایرر ختم ہوگا یہاں سے ہم اس کو اوکے کر دیں گے واپس ریپلینش میں آگے ریپلینش سے ہم واپس کینسل کریں گے اس کو اور اس کے بعد ہم یہاں سے سپروائزری موڈ سے ایکزٹ ہو جائیں گے زیرو نائن یہ ہمارے پاس آن آف ہلا بٹن ہے جو آن آف کرنے کے لیے ہے مشین کو اگر ہم اس کو پوش کریں گے تو ہماری مشین جو ہے وہ شیٹ ڈاؤن ہو جائے گی